چیرمن نیپ سب کی بات ہو جائے کیا بات ہے ویسے رومی صاحب کیا بات ہے داد ہی دینے کو دل کرتا ہے آپ کو داد دے دیں داد دے دیں مطلب آپ نہیں چاہتے کہ رضا رومی جو ہے وہ آنگ بجاؤ کمیٹی کے چیرمن کے طور پر کام کرے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آنگ لگاؤ کمیٹی کے چیرمن میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ مریم نواز چونکہ وہ ان کی ایک position دے ری ہوئی ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس حد تک نہیں آپ کو confrontation کو بڑھانا چاہیے کیونکہ کل کو آپ نے نہیں لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے یہ ہی دارہ ہوگا اگر کل کو یہ پاور میں آتے ہیں شباز شریف آئے مریم آئے نواز واپس آئے شاہد کا کان آئے تو at the end of the day they have to work with the same army یہ کوئی بدل تو نہیں چاہے گا institution ایک سال میں ڈیڑھ سال میں یہ institution جو ہے یہ institutional سوچ ہوتی ہے یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی chairman nap کی توسی کے بارے میں بتائیے مضمل صاحب کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اور کیا آپ کا view ہے ٹیک ہے اس وقت جو ہے نا پاکستان میں دو تین appointments کے حوالے سے بہت شور ہے کیونکہ آپ تو safe کھیلتے ہیں اور لمبی لنگ کھیلنے کے کھلاڑی ہیں اور ہم تو safe کھیلنے پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہم تو ڈیڈونٹی کھل رہے ہیں ڈیڈونٹی کھلنے پر یقین رکھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ chairman nap تو بڑا ہی secondary issue تھا آج تو سارا دن پاکستان میں طفان رہا ڈیڈی آئیس آئی کی transfer کے حوالے سے top trend رہا لوگ اس طرح share کرتے رہے نئے ڈیڈی آئیس آئی کا نام جیسے کہ بلکل وہ order ہو ہی گئے ہیں اور پھر counter trend چلا کہ نہیں ابھی orders نہیں ہوئے جب تک orders نہیں ہوئے ہوں گے دیکھیں نا یہ چیز بھی بہت اور آئیس پی آئر اس پر خاموش رہا آئیس پی آئر نے کوئی بات نہیں کی سارا دن اس کی نا clarification دی کہ وہ transfer ہو رہے ہیں نہ یہ دی کہ نہیں ہو رہے ہیں ایک بلکل خاموشی رہی آئیس پی آئر کی جانب سے اور اس طرح پاکستان میں شہر ہو رہا اور میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں یہ institution کے لیے ٹھیک نہیں ہے ایک دفعہ پہلے دی جی آئیس پی آئر نے کہا تھا کہ جب ان کا tenure پورا ہوگا اب دیکھیں نا ابھی senate election سے پہلے ان کے transfer کی بات ہو رہی تھی پھر ان نے کہا جی senate election کے بعد ہوگا پھر انہوں نے کہا جی یہ افغانستان کے بعد ہوگا پھر اس کے بعد ہوگا ایک بات چل رہی ہے کوئی کہتے ہیں جی آئیس آئی کوئی کوئی درجہ دے دیا گیا ہے اور اب وہ یہیں سے چیز بند سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ in the interest of institution ہے کہ ان چیزوں کو clarify کیا جائے کیونکہ بہرحال یہ اب ایک national debate ہے آپ پشاک رضا رومی اس پر بات کرنا چاہیں نہ چاہیں آمر غوری صاحب بات کریں لیکن کچھ نہیں نہ کریں کچھ نہیں نہ کریں کہ بات ساری بند ہو جائے پھر تو میں سمجھتا ہوں اور دوسرا جہاں تک chair میں نیب کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ debacle ہو جائے گا ووٹ سے اور جس طرح عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں یہاں تو وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر قانون سازی کریں اور بقاعدہ نیب لاؤ کو امنڈ کر لیں اس میں آپوزشن بھی اپنے مخالفت میں بوٹ ڈالے بائی کٹ کریں جو بھی کرنا چاہتی ہے اور ایک ڈیموکریٹک پروسس پارلیمنٹ کے ذریعے کریں وہ کریں لیکن اگر وہ کسی آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے کرنا چاہیں گے تو ممکن نہیں ہے اگر جو چیز آئین میں لکھی ہے اسے ڈو تھرڈ سے کریں جو قانون میں لکھی ہے اسے سمپل مجارٹی سے کریں دیکھیں قانون بدلنے کا نئے قانون بنانے کا ہر حکومت کا حق ہوتا ہے اور حکومت آتی اسی لیے ہے کہ وہ قانون سازی کرے گی لیجسلیشن کرے گی اور جہاں اس نے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی وہ اپوزیشن کی محتاج ہوگی اسی لیے ٹو تھرڈ بہت کم ملتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک تو آرڈیننس کے لیے کریں گے تو شاید کئی نہ کئی نیپ کو بند کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور جاویز اکبال صاحب خود کو کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں ایک بہت اچھی اور بڑی شاندار ایننگ کھیلی ہے انہوں نے اس کے بعد انہیں اس طرح آگے اس سے میتے تو نہیں سمجھاتی چمٹے رہنے کی کیا ضرورت ہے انہیں سیف ایکسٹ لینا چاہیے یہاں سے اور ایک خوبصورت موڑ دے کر کہانی جو ہے عمران خان کے لیے چھوڑ دینی چاہیے دیکھیں جی صورتی صاحب دیکھیں میں غوری صاحب کی طرح بات ان کی بات سن لوں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے میں تو چونکہ سیول سویسٹ میں رہا ہوں ریٹائرمنٹ کے قریب جو ہیں ہر کسی کی وہ خواہش ہی ہوتی تھی کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے لوگ آکے درخواستیں کہتے ہیں جی ایک کاؤنٹس والے پر لکھ دیں یہ یہ طریقہ ہے چھے مینے مل جائیں بیٹی کی شادی کرنی ہے بچے کا امتحان ہے گھر بن رہا ہے ایک سال مل جائے چھے مینے مل جائے تین مینے مل جائیں یہ ایک نفسیاتی ایشو بھی ہے پاکستان کے بیروکرسی جو اس میں تو برحال اس کی اوپر بات ہم یہ کرتے ہیں غوری صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ چیرمن نیپ جو ہیں یہ ان کی توسی سے معاملہ حل ہو جائے گا یا کوٹس میں جا کے یا پارلمنٹ میں آ کے یہ جو ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے گفنٹ کو پاکستان کی گوننٹس کی تاریخ کے اندر یہ جو آپ نے مثال دیا نا یہ افسروں کی تھی جو 59 60 year old کے ہوتے تھے باز لیٹ سروس میں ہوتے تھے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی بچے یونیورسٹی کے اندر تعلیم تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک دو سال چاہے کسی کھڑے لین لگا رہے ہیں کیونکہ گریڈ اکیس بائیس میں تو بیس میں تو پہنچے ہوتے تھے ترخاں ملتی رہے گی سکاری گھر ملا رہے گا ٹھیک ہے نا جاوید صاحب کی یہ مجبوری نہیں ہے جاوید صاحب جو ہیں وہ مطلب سیونٹیز کے اندر ہیں وہ مطلب جاجے رہے چکے ہیں سپریم کورٹ کے ریٹائر ہو چکے ہیں وہاں سے 65 سال کی عمر میں اس کے بعد اب یہ نوکری کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل یہ بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے پرسنیلٹیز زیادہ امپورٹنٹ ہیں ادارے جن کو وہ کہتے ہیں کہ میں مضبوط کروں گا وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں اگر فرض کیا آپ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ آپ کے پاس بھی ہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی کوئی نیا چیئرمن نہیں لا رہے ہیں انہی کو رکھیں کہ جب تک کہ نیا چیئرمن جو ہے وہ کوئی سیلیکٹ یا الیکٹ نہیں ہو جاتا اب سیلیکشن اس لیے نہیں ہو سکے گی کہ عمران خان جو ہیں وہ شہباز شریف سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب سیڈلی شہباز شریف صاحب جو ہیں یا تو ان کو چینج کر دیا جائے وہ اپوزیشن لیڈر نہ رہیں ٹھیک ہے نا اب یہ کہنا کہ چونکہ اپوزیشن لیڈر کے کیسز نیپ کے سامنے لگے ہیں میں تو میں اس کے ساتھ کیسے بات کروں وہ نے کہا دیکھیں جو آئین کہتا ہے وہ تو آپ کو ماننی پڑے آپ آرڈیننس کے اوپر آرڈیننس لا کے کرنا چاہیں گے یہ قانون اجازت نہیں دیتا ہے اس چیز کی لیکن عمران خان سے بھی بتا رہے ہیں کہ وہ تمام مسائل جو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کرنے ہیں جو کیبنٹ میں ڈسکس ہونے ہیں وہاں پر وہ صرف بیٹھ کے ہوئے ہیں جو نیب ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اور شخص وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتا حکومت کے لیے اکاؤنٹ کے اوپر جو جسٹس جاوید اقبال ریٹائر جاوید اقبال میں کہوں گے جسٹس وہ اب نہیں رہے وہ جاوید اقبال صاحب جو ڈیلیور کر رہے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ جسٹس آپ پاکستان کی آرمی کی تاریخ کے اندر کیونکہ مارشلاللہ دنس سال بیٹھے رہے ہیں مطلب اپنے ادارے کو ہیڈ کر سکے وہاں پہ بھی ایکسٹنشن نہیں دینی چاہیے اور پھر ایکسٹنشن کے بعد ایکسٹنشن لیکن یہاں مسئلہ پھر وہیں آجاتا ہے عمران خان because he is more like a person than a party یہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جس دن نہیں ہوگا اس پر پارٹی نہیں ہوگی یہ چلیں باقی باقی پارٹیوں پہ بھی یہ اتراز کر سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو پرسنیلٹیز کو دیکھنا ہے تو پھر اس ملک کے اندر ادارے کھڑے نہیں ہوں گے اور اگر پاکستان کے اندر ادارے کھڑے نہیں ہوں گے تو سیڈلی یہ ملک آگے نہیں چلے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو حالات ہیں جو وہ ہمارے آس پاس کا جو خطہ ہے اور جو انٹرینشنل حالات جیساں چینج ہو رہے ہیں اس میں خدا نہ خواستہ گیا ایک آدمی شخص جو ہے اتنی پاور ہے وہ بیٹھا ہوا ساری پاور لے کے یہ پورا کا پورا سسٹم کلاپس کر جائے گا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جاوید اقبال صاحب انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے میں اس سے بیسک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ ہر تیسرے دن بیٹھ کے ایک میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سات سو ارب روپے ریکور کر لیے بھائی نیب ریکوری کا دارہ نہیں ہے یہ کوئی تسلیف ہر بحال نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں یہ مختلف ڈیلیں کر کے لیے ہیں کہ کہ ڈیل جو ہے پندرہ پرسنٹ کی ہوگی کہیں بیس پرسنٹ کی ہوگی کم پچیس پرسنٹ کیوں گی ہر پسریلی کو پہمتیا ہے جنہوں نے کھائے تو پھتر کروڑ رپے تھے لیکن بیس کروڑ رپے دے کے آفر کر کے واپس چلے گا جو پچپن کروڑ رپے اس پر کون دے گا ٹھیک ہے نا اور اس زمانے کے پچپن کروڑ رپے یعنیہ میں ٹاکنی آیٹیز ایلی نائٹیز لیکن یہ کہنا کہ ہم نے سات سو عرب اور یہ کمائی ہے اور پھر اس پر تالیاں بجانی اور سارے بیٹھ کے چاہے پی کے کافی پی کے پر گھر چلے جائیں that nab جو ہے itself has turned out to be the biggest failure in Pakistan's history of accountability and secondly جب آپ جو ہے پیرل ادارے کھڑے کرتے ہیں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 1999 سے پہلے یا 1997 سے پہلے جبکہ یہ اتصاب ایک تھا اور پھر وہ مطلب اس کو ordinance بنا کے ادارہ کھڑا کیا اس سے پہلے کسی کی پکڑ ہو ہی نہیں سکتی یعنی police, FIA, CID عدالتیں جو ہیں یہ مطلب کیا آپ حالوہ کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی آپ ساری کی ساری چیزیں ہیں اور پھر آپ دیکھیں جتنے recover کی ہیں اور جتنے wrong cases کے اندر انہوں نے اپنا جو انٹرنیشنلی موں کالا کرایا ہے broadsheet کے case کے اندر اور جو باقی cases کے اندر ہو رہا ہے وہ پیسے کس طرف جائیں گے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس ادارہ کے پاس ایک basic contract لکھنے کی ability نہ ہو اور اس کے اندر جو لوگ chief prosecutor ہوں وہ بعد میں انہی اداروں کے ساتھ جا کے باہر کام کرنے لگیں جن سے مدد لی گئی تھی جن کو پیسے دیئے گئے ہیں millions of pounds فیک یہ گئے ہیں تو یہ ادارہ جو ہے اچھا failure اس کے اندر جیسے جاوید اقبال اگر اپنے چھاتیب کو تمکال لگانا چاہتے ہیں یہ ان کا prerogative ہے but thing is giving this message کہ اس شخص کے علاوہ یہ شاید ادارہ ہی کہ امران خان جو ہے if he wants to be known as a straight forward state player he should basically change him now جی بالکل سولنگی صاحب آپ کا اس پہ view اگر سے ہم بات کرتے رہے ہم اسی موضوع پہ لیکن آپ زرہ یہ بتائیے اس ordinance کی جو مزمرات ہیں کہ پارلمان میں یہ challenge ہو جائے گا court میں بھی challenge ہو جائے گا تو حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے یہ اتنی تحتائی کی کیا ضرورت ہے call کر لو phone اٹھا کے شباز شریف کو call کر لو Biden نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے Biden کو غلط ثابت کریں آپ call کر لے opposition والے کو حکومت یہ اس لیے کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کے خیال میں جو موجودہ chairman ہے وہ ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے بہترین ہیں اور اس سے پہلے کہ ان سے زیادہ بہترین کوئی بندہ مل جائے تو اس کو برکرہ رکھنا ضروری ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں لیکن یہ بات کہ justice retired جعوید اکبال نے بڑی شاندار inning کھیلی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے چھوٹکی بھر نمک کی نہیں بلکہ نمک کی پوری کان کی ضرورت ہے کیونکہ جب افتخار چودری کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو جس خوشی کے ساتھ جعوید اکبال صاحب acting chief justice بن بیٹھے تھے کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد جو ابت آباد کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اس میں جو ان کا کردار تھا جو لاپتہ کمیشن میں جو ان کا کردار تھا اور جو پچھلے چار سال جو مکمل ہونے والے ہیں یہ پاکستان کے متنازہ ترین ادارے کے متنازہ ترین نیپ جیرمن ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی ایسی شاندار ایننگ ہے جس کو کوئی یاد رکھے گا ان کو ایک ڈراؤنے خواب کے طور پر لوگ بھولنے کی کوشش کریں گے یہ کوئی ان کی سنری یادیں نہیں ہوں گی تو جو پچھتر سالہ نیپ جیرمن ہیں ان کے لیے جو یہ چلاکیاں یہ حکومت کر رہی ہے ان چلاکیوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب جو آڈیننس سیکٹری ہے ایوان سدر میں اس کے ہاں سے ایک آڈیننس لائے جائے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ جی ہم تو مشاورت کو نہیں نکال رہے سیانے سیانا ایٹی نائن کے تحت سینٹ میں اس کو اڑا دے نا آپ کوٹ میں بعد میں جانا کوٹ میں جانے کا راستہ کسی نے نہیں روکا لیکن یہ آرٹیکل ایٹی نائن کے تحت ذرا کر کے دکھائیں کیونکہ پہلے یہ ہو چکا ہے پی آئی اے کے لیے ایک آڈیننس لائیس اور آرٹیکل ایٹی نائن کے تحت پیپلز پارٹی نے اس کو اٹھا کر باہر پھٹ گیا تو ذرا یہ ہمت کریں جی جناب ہمت کریں اچھا جی رمی شہب کچھ حدوں کو وزیراعظم کے عوضے کے ساتھ مشروط نہیں کرتے نا چیئے کہ جب وزیراعظم جائیں گے تو نئے لوگ آ جائیں گے جب تک وزیراعظم رہیں گے تو یہی لوگ رہیں گے ہونا چاہیے یہ تبدیلیاں ضرور نہیں ہیں دیکھیں یہ تبدیلیاں آئین اور قانون کی یہ پارلیمان میں ہوتی رہتی دنیا بھر میں بدلتے رہتے ہمارے ہاتھ صرف یہ نا کہ جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کو بے توقیٹ کر کے تعدہ لگا کے بند کر کے اس کو بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس وقت آپ دیکھیں آرڈیننسوں پر کام ہو رہا ہے ان کی بات سیٹ ہو سکتی ہے وہ بات کریں گے ہاں عدالتوں سے ہمیں توقع ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ضرور اس کی اوپر جو ہے ایک آزادانہ فیصلہ کریں گی سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی نیپ کی جو پرفارمنس ہے اس کی اوپر بہت سارے کومنٹس دہے چکی ہے اس کی اوپر بہت ساری ویڈکٹس ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کریں کیونکہ جہاں توقع اپوزیشن کے تعلق ہے بے خاص اس نے کوئی امیدیں باننا عباس ہوگا رضا امران فان کے اپنے فنانس منسٹر کر چکی ہے یہ نہیں گورنمنٹ خود کر چکی ہے اس کے باوجود ویڈا آپ کہہ رہے ہیں وہ رول صرف یہ کہ چم اشخاص کی جو پریڈ ہے نا وہ جاری رہے مطلب عدالتوں میں پیش ہونے کی یوں ایک نیپ عدالت سے دوسری نیپ عدالت میں وہ لگے کہ بڑا اتصاب ہو رہا ہے ایک کیس کا تو فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک ساڑھے تین سال میں ساری ان کے پاس مشینری موجود ہے ٹھیک ہے نا تو باقی کسی کو پکڑا نہیں باقی کسی تو ڈیلیں ہو رہی ہیں بلکل بلکل جناب آخری موضوع وقت بھی بڑا کم ہے پینڈورا پیپرز کے بعد اب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کس کس کے نام ہے سیاستدانوں کے جنرلز کے میڈیا مغلز کے ان کی اوپر یہ بتائیے میرا آپ لوگوں سے ایک سادہ سوال ہے کیا ان کو پچھ گچ ہوگی یہ جو نظام حکومت نے وضع کیا ہے ایک سیل بنا کر انسپیکشن وہ کیا اسی ہے مضمل صاحب آپ سے آغاز دیکھیں پاناما میں چار سو تئیس لوگوں کا نام تھے ایک کو سزا ہوئی جیسی بھی ہوئی اس پر ہم نے آدھا گھنٹہ بعد کی چار سو بائیس لوگوں سے کسی نے پوچھا چار سو بائیس لوگ بھی تو پاکستانی تھے جن کے پاناما میں نام تھے ان میں سے کسی ان میں سے انہوں نے کہا تھا جی اتصاب وزیراعظم سے شروع کریں گے پھر نیچے آئیں گے چلو جی اس بیچارے کو تو لگا دیا پھائے ناہل بھی کر دیا سزا بھی دی ملک سے بھی نکال دیا باقیوں کو کسی نے پوچھا براڈ شیٹ کمیشن میں انہوں نے کہا ایسا تکڑا اتصاب کریں گے سب خٹیرے میں ہوں پاکیتان کے سات ارب روپے چلے گئے آپ بتا دیں براڈ کمیشن میں کسی ایک کو پکڑا کسی سابق چیرمن نیاب پروسیکوٹر جنرل کسی کو پکڑا چین میں کس کی بات کروں موجودہ حکومت میں کسی ہاں اگر اس میں شہباز شریف کی کمپنی نکل آتی مریم نواز کے بیٹے جنید سفدر کی واقعی کمپنی نکل آتی تو پھر تو ہم دیکھتے کیسی جی آئی ٹی بنتی ہے اور کیسا میرا مطلب ہے کمال کام ہونا تھا لیکن افسوس کی مجھے بتائیں شفاعت صاحب کے خلاف آپ نے ایکشن لینا حق میں آپ کس کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں مون سلائی کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں علیم خان کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہماری ڈیکلیرڈ ہیں یہ سات سو کی سات سو ڈیکلیرڈ ہیں آپ اچھا جی آپ نے تو ہاتھ کھڑے کر لی جی غوری صاحب ہو سکتا ہے آپ سے کچھ امید کی خیر کی نہیں میرے سے امید ہے دیکھیں وہ جوک تھے نی پہلے سن ایک جوک تھا نا کہ وہ مولوی صاحب تقریر کرے تھے اور وہ کہہتے قیمت کا دن ہوگا سب تمہیں دوزخ میں ڈال دیں گے وہ پہ سامپ ہوں گے تو ایک بچارہ دیاتی کھڑا ہوا میری طرح کا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب تو آرے تین کوئی خیر دی خبر بھی ہے لیکن میں آپ پا بے یہ جو چیز ہے نا جو ٹوٹر پر گیڑ ہے وہ تو ایک طرف کہ رہے کہ دیکھیں جناب عمران خان صاحب دنیا نے صادق اور امینت کرا دیا دوسری مضمبل کہہ رہے میں اس کو اس طرح کروں گا پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے ہرکین جو گھومتے گھومتے امریکہ کی جو ساری کوسٹل سٹیٹس ہے اس کے اوپر آتے تھے اور پھر پتہ رہت تک کی سی نکی بار نکال ہوئی ہے سمندر میں میامی اور باقی علاقے یہ سارے اوڑ جائیں گے جو ہریکین پندورا یہ گھومتا گھومتا مجھے رہتا کراچی سے آگے ممبئی ممبئی سے آگے نکل آپ یہ دیکھیں کس دکھ کی بات ہے ایک ارب تین تیس کروڑ کا ملک ہے انڈیا وہاں سے صرف تین سو لوگ نکلے ہیں ہمارا چھوٹا ملک 22 کروڑ کا ہمارے سات سو سے سر لوگ ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاور سکر کا حصہ ہیں ٹھیک نا ان کو دیکھیں اگر ایک شخص ہے پاکستان میں اور اس نے پندرہ ہزار یا سولہ ہزار لوگوں کو نوکری یں دی اور پندرہ یا سولہ ہزار لوگوں کے ٹیکس بھرتا ہے پندرہ سولہ ہزار لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اچھے سکولوں میں جاتے ہیں میرے لیے باز کو سوچنے کا مقابہ امیٹیریل ہو جاتا کہ وہ شخص خود اتنا ٹیکس دیتا ہے اس ورہ سے اس نے بہت سارا ریاست کا اٹھایا ہوا لیکن معاشرے کا اٹھایا ہوتا ہے اسی طرح جو امیر لوگ ہیں وہ ساری دنیا میں وہ ہی کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں ٹرمپ کی حکومت آیا پر اندر تو اگر یہ ملک جو اسٹیبلش ہیں وہاں یہ کمپنیاں اگر امریکہ کی ایک کمپنی جو ہے وہ چھالیس ملکوں سے بڑی کمپنی کی کانومی ہیں تو اس میں یہ لوگ جو ہیں پاکستان میں جن سے لوگوں کے نام آیا دیکھیں نا ابھی تو مسئلہ یہ کہ ساروں کے نام ہمارے سامنے آئے دیں تاکہ پھر میں پتہ لگ سکے کون سے لوگ ہیں جن نے کمپنیاں کی ہیں باہر کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے کاروبار جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ملکوں میں پھیلے ہو اور پھر فرض کیا اگر کہ انہوں نے سرف انگلنڈ میں یا امریکہ کاروبار کا بچا رہے ہیں میرا خال ہے اس پہ ایک بلانکٹ ہے مجھے سنا لگتا ہے کہ نہیں یہ چونکہ جن بندوں کے اوپر آج کل اتاب تاری ہے تو ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کے نام نہیں آئے امیدیں سی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی کافی گند چل رہا ہے آپس میں کس نے کس کو ظلیل کرنے کو عش کی کون ہوا کون نہیں ہوا میرا مشاہل ہے کہ ایک انٹرنیشنل کنسورٹیم جنرلس کا بنا ہوا ہے برنا تو آپ دیکھیں جتنے سدر آئے ہیں جتنے ہیڈز آئے ہیں سب نے اس کو چاہے وہ افریکن ہیں چاہے میڈل اسٹن ہیں چاہے یورپین ہیں سارے نے اس کو جو ہے سب فضولیات ہمارے سارے معاملات ہمارے اپنے ملکوں میں اپنے پاس موجود ہیں جس نے کرنا وہ کر لے جو پوٹر نادیم دوکٹر نادیم اللہ تو آج کرکل ٹویٹس بزنسمن کوئی نہیں امریکہ میں اور یہ تھرڈ ورل کے خلاف سازش ہے ان ملکوں کو دی سٹیبلائز کرنے کی ایک کوشش ہے بہرحال سولنگی صاحب آپ یہ بتائیے کہ اب دونوں آپ نے تو ان دونوں کی بات ہے دیکھیں جی جب پانامہ آیا تھا اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ پانامہ ایک بہانہ ہے اور نواز شریف نشانہ ہے تو انہوں نے اس کو بنا دیا کیونکہ یہ بہانے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں مچھروں کو پسانے کے لیے کیونکہ بیل کو اور سانڈ کو تو کوئی نہیں پھانس سکتا تو اگر سانڈ زیادہ ہوں گے تو ان میں سے کسی سزا ملی تھی اور ان کی وزارت عظمہ بھی گئی اس کے لیے جی ای ٹی بھی بنی اور منٹرنگ جیجز بھی بنے اور جو ہے وہ سپیڈی ٹرائل بھی ہوئے اب جو نام آئے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سیل بنا ہے تو سیل جو ہے نا سب بھی ہمارے انہوں نے جوائن کیا بلکہ انہوں نے کافی دیر پہلے یہ سوال کہا انہوں نے کہا کہ پینیما میں باقی چار سو نام تھے ان کا کیا بنا کوئی اس کے اوپر کوئی نہیں سوال کرتا اور یہ کیوں نہیں سارے حکومت میں سارے حکومت میں رضا میرا اپنا اور کیپیبیلٹی کے بڑے سیرس سوالات ہیں کہ کیا پاکستان نعرے مار لیں آپ سپیشل انویسٹیگیٹیو سیل بنالیں یا کمیشن بنالیں جی آئی ٹی بننے کا بڑا فیشن تھا پچھلے کچھ ایسر سے اس سے پہلے کمیشن بنالیں ہے کہ کون کمیشن کہتا رہے کمیٹی بنائی جائے اب سوال ہی ہے کہ میرا خیال ہماری پاکستان کی اور پاکستان کے انویسٹیگیٹیو اداروں کی وہاں پہ معاملات کو ڈھوننا اور ان کے اوپر ایکشن لینا اس پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے ہے اور اپنے بار بار دیکھا ہے کہ جب بھی یہاں پیپر نکلوانے کی کوشش اگر اپکی اداروں کی ایکسپیٹیز نہ ہو اور آپ کو پتا ہے آپ سوال سرویس میں رہیں آپ سوال سرویس میں اور باقی سرویس میں جو افسروں کی کپیپیلیٹی کا حال ہے یعنی قوانین سارے انگریزی میں لکھے میں انگریزی کی سمجھ نہیں ہے کل کو تو لوگ قائد آزم کے سپیلنگ سہی نہیں لکھ سکیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے مطلب نارش آرے مارتے رہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بس ہم جو ہے وہ قائدے ملت قائدے جمہوریہ قائدے اسی جیس کے اندر یقین کہ ہماری زندگی گزر گئی ہے باتیں سن دی ہم نے مطلب آپ نے بڑی اہم بات کی وہ اداروں کی بات ہے اور وہ یہ ہے بنیادی طور پر یہ نیب یا اس طرح کی دیگر ف آئی اے جو ہے یا وہ ایجنسیز جو وائٹ کالر کرائیم کو کی تحقیق کرتی ہیں بزنس اور کرپشن کے میٹرز کو دیکھتی ہیں ان کی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت تھی اور ان میں ہیومن ریسورس جو ہیں اور ان کے وسائل بڑھانے کی ضرورت تھی اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے اگر آپ بجٹ بھی دیکھ لی جئے اگر آپ اس کے اوپر دیگر پالیس دیکھ لی جئے اس گورنمنٹ کا کیا اس سے ہوں گے بچانے کے لیے چھوڑی کرنے کے لیے یہاں ڈیکلیریشن کو بچانے کے لیے آف شور کمپنیز کے تحت لین دن ہوتا ہے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے میرے خواہد سے اس میں ایک بنیادی اور موٹی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو موقف تھا پاناما کے دوران 2017 17 میں اور اس کے بعد ان کو اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے اور یہ ایک اصول پسند اور ایک صحیح رہنما کی تہشانی ہوتی ہے آج اگر وہ اپنی بات سے پھر رہے ہیں تو پھر ان کو یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے دو میار نہیں ہو سکتے دو قانون نہیں ہو سکتے دو پاکستان نہیں ہو سکتے اور آپ نے جو اس وقت 2017 میں کہا تھا آج اپنے وزراء کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ کر کے دکھائیں اور ثابت کریں کہ آپ باقی اعتصاد میں سیریس ہیں ورنہ عوام جو ہیں آج کے بہت باقبر ہیں وہ سمجھیں کہ یہ ایک اور ڈراما ہے اور یہ کہیں نہیں پہنچ نا اس کے ساتھ ہی خدا حافظ اور انشاءاللہ کل شب نو بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تینکس مضمبل صاحب آمیر صاحب اور فلنگی صاحب بگیا ٹپ آمیر صاحب Việt آمیر آمیر ڈرح